ہلو ریوان میں نے کتا اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی خبر بگ بو سیٹن میں اس بار لڑائی جگڑے کا کوئی حساب نہیں ہے شکہ شروعات میں ہی آگ لگ چکی تھی اور اب لڑائی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے آئی دین ایک نیا مدہ اٹھتا ہے کبھی کبھی اپنے آم بن جاتا ہے تو کبھی کبھی جانبوچ کر بنایا جاتا ہے ایسے لگتا ہے زبدستی مدہ بنا رہے ہیں لائم لائٹ میں رہنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سب سے زیادہ تو ویوین اور چاہت پانے کی لڑائی چرچہ میں رہی ہیں ویسے آپ کو بتا دے کہ شو میں آنے سے پہلے وہ ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست ہیں دونوں نے ایک ساتھ کام بھی کیا تھا لیکن اب بگ بوس میں آنے کے بعد دونوں ایک دوسرے کے دشمن بن گیا ہیں ان کی لڑائی کی شروعات تو کافی پہلے سے ہی ہو گئی تھی جب سے ویوین پر سوتے ہوئے پانی فیک دیا تھا تب ویوین نے چاہت کو خوب کھری کوٹی سنائی تھی اس کے بعد دونوں کے پیرنس کو بھی بھولایا گیا تھا سمجھو تک کرنے کے لیے لیکن پھر بھی بات سمبھلی نہیں جھگڑا اور بھی بڑھ گیا لیٹسٹ اپریسوڈ میں چاہت نے ایک تیاس کے دوران ویوین کو ڈنڈا مار دیا جس کے بعد ویوین نے چاہت کو کچھ ایسا کہہ دیا کہ آپ کے بھی ہوش ہوڑ جائیں گے بگ بوس 18 میں آڈیس کو خوب مسالہ مل رہا ہے تو تو مہمہ مار پیٹ اور انٹریسٹنگ تیاس بھی دیکھنے کو مل رہا ہے 12 نومبر کے اپیسوڈ میں کنٹیسٹن نے ایک مزیدار تیاس میں پارٹیسپیٹ کیا جس کو لے کر گھر میں لوگوں کو کپلز میں بات دیا گیا لڑکے اور لڑکیوں کو ہوسٹل کی طرح الگ الگ کمروں میں رکھیا گیا اور جس کے پاس کوئی ساتھی نہیں تھا لیکن اس وقت کچھ ایسا ہوا کہ ویوین چاہت پر بڑھا گھوٹھے اس نئے ٹاسک میں چاہت پانڈے اور کشش کپور ورڈن تھی انہیں یہ شور کرنا تھا کہ لڑکے اور لڑکیاں رولز کا ویلیشن نہ کریں اور یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ ان کے اوپر تھا کہ پجاما پارٹی میں کون شامل ہوگا ٹاسک کے بعد کشش کپور اور چاہت پانڈے نے دنڈا لیا ہوا تھا اور انہیں ان پارٹسپینٹ کو پیٹا جو گھرز ہوسٹل میں گھسنے کی نیم توڑ رہے تھے ویوین ڈھسینہ اپنی پارٹنر ایشا سنگھ سے ملنے گھرز ہوسٹل میں گئے تھے وہ کونے سے چھپکے اس سے باہر نکلے اور چاہت نے انہیں مارا جب ایکٹرس نے ان پر اٹیک کیا تو ویوین ہستے ہوئے بولے بوائی فرنڈ نہ ہونے کا فرسٹیشن نکال رہی ہے دگویجے سنگھ راتھی رجت دلال اور باقی کئی پتے ہوگیتا نے چاہت کو لے کر شکایت کی انہیں بہت زور سے مارا گیا پہلے راؤنڈ میں چاہت نے ویوین اور ایشا کو انکالیفائیڈ گھوشت کر دیا باہر آنے کے بعد انہیں نے کہا کہ پہلے چاہت نے ان کے سید کے پیچھے مارا پھر ان کی پیچھ کو نشانہ بنایا یہ سن کر عویناش مشہ نے کہا دو سال کام کیا ہے لیول کتنا کم ہو سکتا ہے پتا ہے چاہت اور کشش کے رجت دلال اور شلپہ شروٹکر کو ٹاس جیتنے دینے کا فیصلہ کیا سب ہی چاہتے ہیں کہ ویوین گھر کے پچھلے سمیں کے دیوتا تھے اور ان سے پہلے بے دکھل پرتیوگیتا عرفین خان سمیں دیوتا تھی ان سب کے چلتے اب ایک اور نئی خبر آ رہی ہے بگ بواؤس میں اب ایک نئی وال کارڈ کی انٹری ہونے جاری ہے بتایا جارہا تھا کہ جلدی بگ بواؤس 18 میں سوشل میڈیا انفلوینسر آدیتی مستری کی انٹری ہونے والی ہے اس خبر نے آدیتی مستری کے فانس کے دن بنانے والے ہیں آدیتی مستری اپنے بول لکس کے لیے جانی جاتی ہیں وہ اکسس سوشل میڈیا پر بہترین فوٹو شیئر کرتی ہیں اپنے لکس کے دم پر آدیتی مستری نے سوشل میڈیا پر زبدست فان فالوئنگ جمع کر لی ہیں ایسے میں کہنا گلت نہیں ہوگا کہ آدیتی مستری بگ بواؤس 18 کے گھر پر راج کرنے کا دم رکھتی ہیں آپ کو چاند کر حیرانی ہوگی کہ آدیتی مستری کا نام بولیورڈ ایکٹر ساحل خان کے ساتھ بھی جوڑ چکا ہے ایسی انٹریسٹنگ اپ ڈیٹ کے لیے آپ دیکھتے رہے آپ کی خبر